اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ میں سلوات پڑھوں گا تو وہ کہیں زاکر کی ذات پر نہ چلی جائے تو وہ میرا اعتبار کرے زاکر کے لیے سلوات نہیں ہے سلوات آل محمد کے لیے ہے جتنا آل محمد کا عشق دل میں ہے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلن سلوات تلاوت کرے وصلاة والسلام علی محمد وآلہ قیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ ولا اعدائهم مجمعین من یوم اداوتهم لا یوم الدین وَبَعْدَ يَوْمِ الدین اول سے آخر تک واجب سمجھ کے ہر بندہ بلن ترین سلوات تلاوت کرے تمام حاضرین مجلس کی بانیان مجلس کی منتظمین و معاونین مجلس کی اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی صرف علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے سبان اللہ اپنے سمید ان تمام کی دعاوں کی قبولیت کے لیے مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور جن لوگوں کی توجہ مجلس سے باہر ہے انہیں رہنی طور پر مجلس میں واپس لے آنے کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ بل سے آخر تک اتنی بلند سلوات ضرور پڑھے جتنی سلوات کی طاقت اسے مولا حسین نے عطا کی ہے یا میری سماعت خراب ہے یا میری قنتی خراب ہے یا واقعی سارے بندہ سلوات نہیں پڑھ رہے سلوات سارے بڑھو مل کے بلند آواز سے اجازت ہے حضور میں نوکری کا آغاز کروں جتنی دیر میں مجھے لوگوں کی سلوات ٹھیک کرنے میں لگ گئی ہے اتنی دیر ہی پڑھنا ہے کوئی لمحا چھوڑا نہیں پڑھنا کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں پیچھے بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار کرنا کتنا کربناک ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ جیئے جی سلامت رہی ہے آج چھبی سفر ہر بندہ جانتا ہے آج سے ٹھیک چھے دن پہلے صرف بھیرا نہیں پنجاب نہیں پاکستان نہیں بلکہ پورے دن میں حسینیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا دن منایا گیا جسو یومِ اربعین یومِ چہلم کہا جاتا ہے ہر سال یہ دن ہر گزشتہ سال سے بہتر طریقے سے منایا جاتا تھا کافی ساری چیزیں تفدیل ہوتی تھی لیکن حضور اس سال کافی ساری تفدیلیاں روٹین سے ہٹ کے دیکھنے میں آئی ہیں کچھ بندے ایسے ملک صاحب حضور جو بندے ممبر پتشیف فرمائے کچھ بندے ایسے تھے میرے ذاتی مشاہدے کے بھئیہ آپ پچھلے پانچ سال نظر نہیں آئے جب ہم پانچ سال چہلم کرنے کربلا جاتے رہے ہیں اس سال نہیں گئے کرونا نے نہیں جان گی تا تو آڑیلے پاس یہ لفظ نوائے جی سنیا نہیں نہیں کرونا دا لفظ ماری مرتی ہاں ہوں کرنی نہیں جا سکے انیس سفر تک میں لوگوں سے یہی اظہار کرو اور اظہار درد سنتا رہوں نہیں جا سکے کیوں نہیں گئے کرونا نے نہیں جانے دیا جیب نے نہیں جانے دیا ویزے نہیں لگے کافلے نہیں جا رہے لیکن انیس سفر کے بعد اکیس سفر کو جو بندہ انیس سفر تک پریشان تھا اکیس سفر کو اس کے چہرے پہ مسکراہت تھی اس کے چہرے پہ اتمنان تھا اس کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی بھئیہ کیا ہوا آپ پرسوں تک تو پریشان تھے اس نے گئی جو ہم وہاں جا کے کرتے تھے حسین نے یہی کروا دیا ہے میری وجہ سے نہیں بولنا نیا دے حسین بھئی کیسے کیسے میں بچ ہوں گا ہوا کیا ہر دفعہ دھیر سارے مات بھی چلے جاتے تھے کربلا اس دفعہ نہیں گئے جو بندہ میڈیا سے جوڑا ہوا چاہے وہ موبائل کے ذریعے اخبارات کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے میسیجز کے ذریعے بھی کیا ہوا ہے پورے پاکستان سے جلوس نکلے ہیں ان جلوسوں کی تعداد مجھے بھی نہیں پتا کسی کو بھی نہیں پتا ہر جلوس میں ماتمی کتنے تھے مجھے یہ بھی نہیں پتا لیکن شہر ایسا کوئی نہیں جہاں سے ماتمی کی بلا جلوس نہ نکلے ہوں یقیناً آپ کے بھیرے سے بھی نکلے ہوں گے سرگودہ سے نکلے پنڈی اسلام آباد سے نکلے چکوال پلہ گنگ سے نکلے جو بکاری بادشاہ باز کی ذریعے کی شبیہ پہ جاتے رہے لاہور سے پیسیوں جلوس نکلے ملتان سے نکلے فیصل آباد سے نکلے سندھ میں ڈھیر سارے جلوس نکلے کراچی میں جلوس نکلے اور کراچی کی تو ریپورٹ آگئی پورے کراچی کے جلوسوں کی سی ٹی ٹی نے ریپورٹ یہ دی ہے کراچی میں ایک کروڑ ماتمی سڑک پہ تھا جو بول سکتے ہیں نیادہ حسین میں اس سے زیادہ زور لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ایک کروڑ ماتمی حضور آپ جیئے جی ایک کروڑ ماتمی سڑکوں پہ لاکھوں ماتمی فیصل آباد لاکھوں ماتمی پنڈی اسلام آباد کتنے چکوال میں تھے مجھے نہیں پتا میں تو تصویریں دیکھتا رہوں ویڈیوز دیکھتا رہوں خبریں سنتا رہوں کوئی ایک جلوس ایسا نہیں تھا جس میں صرف جوان ہوں بے جن تھوڑی سی اگلے بندے تائید کریں گے پچھلے تونویخ کے رل دے اونگنال ہر جلوس میں بزرگ بھی ہیں جو چل کے جا رہے ہیں وہ بزرگ بھی ہیں جو چل نہیں سکتے لیکن ویلچئر پہ جا رہے ہیں میں نے وہ بزرگ دیکھے جو ویلچئر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھے وہ سٹریچر پہ جا رہے تھے وہ بزرگ دیکھے جو ویلچئر پہ بھی نہیں جو سٹریچر پہ بھی نہیں جو چل کے بھی نہیں جا سکتے تھے انہیں ان کے کسی بھائی نے کسی بیٹے نے کسی بھانجے نے کسی پوتے نے کسی نواز سے نے اپنے کندوں پہ اٹھایا ہوا ہے جلوس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں دیر ساری مستورات جا رہی ہیں دیر سارے جوان جا رہے ہیں پچے وہ جو ماں باپ کی انگلی پکڑ کے جا سکتے ہیں وہ جا رہے ہیں جو نہیں جا سکتے انہیں ماں نے سینے سے لگایا ہوا ہے جلوس میں جا رہے ہیں کتنا لمبہ روٹ ہے بیس کلومیٹر کتنا لمبہ روٹ ہے پچیس کلومیٹر کتنا لمبا روٹ ہے چالیس کلومیٹر لوگ زلہ تبدیل کر کر کے جاتے رہے ہیں لاہور میں میں دیکھتا ہوں پنٹی پھٹیاں سے بندے نکلے لاہور سیدہ کے دربار پہ گئے گجرامالہ سے نکلے کربلا گاہ میں شاہ تک گئے پوری پاکستان میں اتنے دھیر سارے جلوس دیکھیں پہلا مصرہ پڑھ رہا ہوں آپ سن لیں گے تو میں دو قطعہ دور پڑھوں گا ورنہ اسی پہ جو داد دعا ہوگی ابن علی نے ماتمی حلقوں کی شکل میں ہر چوک کو یزید کا مقتل بنا دیا شابہ کیا بات جو بندہ ماتمی ہے وہ بولے ایک دفعہ ہے گری سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہی پریشان ہویا ہاں آپ جیئے بھئیہ یہ آئے لے آئے لے یہ آئے لے میں ہی دریاز ہم میں کیا بندے بولن گے کیوں نہیں بولن گے بردہ باد بے شما بے شما یہ آئے لے اچھا ایک سوال کر کے پھر میں یہ چاروں مصرے پورے کرتا ہوں آپ میں سے وہ بندہ جو کوئی سو میٹر بھی کسی ایسے جلوس کے ساتھ چلا ہے تو رائے کلمہ بھیک لی آتھ تو کھڑا کھو صد کے جامان سارے ہی ہو تہون جڑا تو آڈے چھو جنہیں ہاتھ کھڑے کی تو انہوں نہ بولیا تو پھر میں تکلیف ہونی ابن علی نے خرجو تھے یہ آگیا ماتمی حلکوں کی شکل میں خرج جنرہ سورجتے نہیں نا ہوتا ابن علی نے ماتمی حلکوں کی شکل میں مولا عباس گواہ ہیں یہ حسین کا دیکھ رہا ہے ابھی میں نے کھولانی زبانی پڑے جا رہا ہوں یہ سینے سے لگا کے کہہ رہا ہوں مجھے زندگی مل جائے گی اگر کوئی بندہ میری بات کو محسوس کرنے والا بولے گا جس نے محسوس ہی نہیں کیا بھائی انہ آپ ہاتھ کھولیں شاید بات سفر کر جائے اندر تک چلی جائے ابن علی نے ماتمی حلکوں کی شکل میں ابن علی نے ماتمی حلکوں کی شکل میں ابن علی نے ماتمی حلکوں کی شکل میں ہر چوک کو یزید کا مقتل بنا دیا اور نکلے ہیں لاکھوں ماتمی گھر سے تو یہ لگا مولا نے میرے ملک کو کربل بنا دیا کیا بات کیا بات جس کا ہاتھ ماتم کے لئے بنا ہے بولو حیدری حضور دعا فرمائیے گا جتنے داکرین مالک کے عزت والے بیٹھے ہیں نکلے ہیں لاکھوں ماتمی گھر سے تو یہ لگا مولا نے میرے ملک کو ہاں حسین کی آواز میں نے سنی یہاں سے تم اس سال مجھ تک نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں اس سال میں تمہارے تک آ جاتا ہوں کتنے جنوس میں نے کہہ جی مجھ سے گنتی نہیں ہو سکی مولا گواہ دیر سارے وہ جو میں نے فیس بک پہ تصویر ویڈیوز کی شکل میں دیکھ لی دیر سارے وہ جو میں نے فون پہ سنے بھئی اچھا ٹھے پل جنوس نکلے آخیر ہوگی اتنی مستوران ایک لفظ اور کہہ کہ میں ایک منقبت پچار شیر پڑتا ہوں اور اسی بھی آپ کو سلام کھنتا ہوں اس سے زیادہ میں بٹھانا نہیں چاہتا عصد والے ذاکرین کو میں اگر غلط بات کروں ہر ذاکر نے یہ کہا پورے ملک دا مجمع پورے ملک دا مجمع تے واقعی پورے ملک دا مجمع تے میں غل غلط کروں میں اس گلنوں میں محسوس کر کے سویر نہ کرے کوئی گلنی سڑا ویرے سڑا پترے سیدے تے خیرے اس ممبر تے صرف ہو دی خیرے جڑا ٹھیک ہے مہمان نوادی ہوتی ہے اس ممبر سے ہٹھ کے لنگر چائے پانی بیٹھ سارا کچھ اس مجلس کے باہر ہے ادھر اسی کی خیر ہے جو ٹھیک ہے جو نہیں ٹھیک اللہ کرے جو کدھی خیر نہ ہوئے اور آپ کا کام ہے جو بندہ غلط ہو تو اسے ٹھوک ہو جب وہ پہلی دفعہ غلط بات کرتا ہے حضور تو وہ ڈرڈر کے کرتا ہے تو جو دونوے ایڈے مجمع نے داد دے دی نہیں انہیں گھنال ہے سرگوتیوں بھیریوں داد ہو گئی ہونڈ میں نے کس کے کھڑا ہے پھر وہ چوڑاؤ کے اکڑ کے اتمنان سے بات کرتا ہے میری بات ایک لفت اتنا پیارا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں وہ لفت کاغذ پہ لکھوں اور تاویز بنا کے گلے ڈاڑا لکھو کروڑوں کی تعداد میں پورے پاکستان سے مات بھی نکلے ہیں میں اپنا یہ قرآن ہے جی یہ قبر حسین کی شبیہ یہ قرآن سر پر اکھے ملک صاحب اتنے عزت والے داکرین اور رضاداروں کی موجودگی میں مولا حسین کو بلکہ چودہوں کو گواہ بنا کے گئے میری بندہ بات غلط ثابت کرے میں اپنا قتل معاف کر کے اسے لکھے دے جاؤں گا میرے گھر سے تجھ پہ کوئی کیس نہیں کرائے گا مو تمہیں نوکمین بھیرے تھے چوکج گولی مارتی میری گل ٹھیک ہوئے دے جڑا نہ بولے پھر اگلا میرا جتنا سفر ہے میں اس کی شفاہ کے لیے دعا کروں گا مولا ماتمی ہے لیکن آپ کا ذکر سن کے بولتا نہیں اسے شفاہ تا کرے تاکہ مجلس میں بیٹھ کے زندگی اپنے اندر بھی محسوس کرے ذکر کو قیمت ادا کر کے بھی دے جتنے ماتمی چاہے وہ بھوڑے ہیں چاہے وہ دھیڑ عمر ہیں چاہے جوان ہیں بھائی جن چاہے مستورات ہیں چاہے بچے ہیں چاہے شیرخار ہیں چاہے میلچیر پہ ہیں چاہے سیچر پہ ہیں چاہے کندے پہ اٹھا کے کوئی گیا ہے جو بھی گھر سے نکلا ہے کوئی بندہ مجھے ثابت کرے جلوس میں آنے والا کوئی ماتمی گھر سے روٹی لے کے نکلا ہو بھائی کیا بات جس کا ہاتھ نہیں اٹھا مجھے دعائیے اس کے لئے کیا کہہ سکتا ہوں خود کوئی ایک کوئی ایک گھر سے روٹی لے کے نکلا ہو نہیں کیوں کیونکہ وہ جانتا ہے جو مجھے گھر سے پاہر بلا رہا ہے مجھے روٹی بھی وہی حفین دے گا میرے رزق کا ذمہ دار بھی وہی ہے میری زندگی کا ذمہ دار بھی وہی ہے منقبت میں سے دو شیر کم کرنا چار مصر مجھے مجھے اور یاد آگیا اس میں ایک نام ایزا ہے چاہے مجلس ہے یا تو یہی دب جائے گا نام یا یہ بلکہ پوری دنیا میں نکلے گا اس نام کو مجبوری یہ ہے کہ وہ مصرے میں آگئے ورنہ وہ اس قابل نہیں تھا کہ میں اسے ایک دفعہ بھی لیتا ہاں سی حیدر اس اربعین پہ فوج حسین نے یہ جو گھروں سے نکلی تھی یہ ساری فوج حسین تھی حیدر اس اربعین پہ ایڈوانس سلام کر رہا ہوں یار اس بندے کو جو میری تشریع کے بغیر ہی پہنچے جو نہ پہنچے وہ دیکل پوچھ لے جیڑا پہنچے میں نہیں دسلتا حیدر اس اربعین پہ فوج حسین نے مفتی منیب کو بھی اشارے دکھا دیئے کیا بات کیا بات بزرگوں کی دعا تو میرے لیے ایک بزرگ کی دعا جو ہے نا وہ پچاس جوانوں کی دعا کے برابر ہوتی ہے حیدر اس اربعین پہ ابھی دو اشارے دکھا دی آیا ہے اور سارے بول پڑے میں چاہ رہا ہوں کہ چلو اگلا کافیہ اور ردیف کا رفت دیکھ کے جو دوست کھڑے ہو کہ دعا کر رہے ان کی دعا کی آواز آ جائے تو میری زندگی میں اضافہ ہو جائے حیدر اس اربعین پہ فوج حسین نے حیدر اس اربعین میں ملکہ صرف کراچی میں ایک کروڑ بندہ جو ایجنسیز نے بتایا ہے لاہور میں کتنے کوئی پتا نہیں گجنوالہ کتنے کوئی پتا نہیں سرگودہ کتنے کوئی پتا نہیں سیالکورٹ فیصل آباد ملتان میں کتنے کوئی پتا نہیں ادھر پھنڈی اسلام آباد چکوال کوئی پتا نہیں حیدر اس اربعین پہ فوج حسین نے مفتی منیب کو بھی اشارے دکھا دیئے اور جو چاند دیکھتا تھا اسے ہر چلوس نے سورج کی روشنی میں ہی تارے دکھا کیا بات شلحات نہ چاہویں مسکرائی لوے حیدری آپ کے یہ تفسرہ بنتا تھا بھئی کیا بات ہے مولا حسین آپ کی نسلوں کو سلامت رکھیں علی کی بیچی آپ کو کبھی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کریں اسے آگے کیا دعا کر سکتا جو چاند دیکھتا تھا اسے ہر جلوس نے سورج کی روشنی میں تارے دکھا لیں بھئی ایک منقبت کے پانچ شیر آپ جئیں بھئی یہ صدہ سلامت لی بھئی ایک منقبت کے پانچ شیر اور اسی پہ آپ کو سلام کرتا ہوں پانچ شیروں کو لیے زیادہ سے زیادہ مجھے پانچ سے سات منٹ لگے مسائب پڑھنے والے بڑے عزت والے داکرین بڑا خوبصورت کر کے آپ کو سنائیں گے یہ ماتھ سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں جڑے چپ کر گئے ہو تو اسی ایدوی بہتا چپ کر جاؤ تو میں مسرا کو نہیں بتل گا میں مظلوم حسین کا قائل ہوں مجبور حسین کو میں نہیں جانتا یہ ماتھ سمجھنا مل سب ہر مسرے کے بات ہے کہ حسین بیٹھے ہیں پانچ شیر کا میں نے اعلان کی ہے اگلے چار تپڑھوں گا اگر میرا اگلا مسرا سے سیونٹی پرسنٹ بندے قبول کر لیں کیونکہ اب تو بیسی پاسنگ مارکس بھی سیونٹی پرسنٹ ہو گئے ہم سے پہلے تیتیس والا پاس ہوتا تھا ہماری دفعہ انہوں نے چالیس کر دی انہوں نے ستر والا پاس ہے انہوں نے ستر پرسنٹ بھول پڑھیں گے تو میں چلے پانچ شیر پڑھ پڑھنا اسی پسان کر لیں یہ ماتھ سمجھنا وہ وہاں میں گاڑی جوتروں تو وہاں تک مجلس کی آواز آ رہی تھی یہ ماتھ سمجھنا کہ پہ گھر حسین بیٹھے ہیں پھر زمیر پہ عرش پچھا کر حسین بیٹھے ہیں اے کوئی حسین بادشاہ کے اختیارات سن کے مسکرانے والا دعا کرنے والا یہ ماتھ سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش عرش پچھا کر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش پچھا کر حسین بیٹھے ہیں جھولی ہے یاد میرا حق بنے تو میری جھولی دعاوں سے بھر دیجئے گا نہیں تو ایک دعا کرنا مولا ہمارا میار بڑا ہنچا ہے اس کی معرفت کا میار بلند کر پیرے نسر کو دہ بھیرے حال پاسے بلائیں اور میں ہوں گا نہیں رہنا دلائیں یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش پچھا کر حسین بیٹھے ہیں اور خدا کے سامنے خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میری یہ کوشش میری یہ کاوش میری یہ محنت میں نے یہ مقام پایا میں نے اس مندل کو حاصل کر دیا میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر لیا خدا کے سامنے خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیچے ہیں میں صرف کے جاؤں آپ بہت لیٹھ ہو گئے یہ تو بہت بولنے والی سیٹ ہے بھئی جان تھوڑا فاس روتا ہوں آپ کے لئے کے لئے یہ آئے لئے خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر ملک صاحب میں نے بڑے ذاکروں کو یہ حضور کہتے سنا ہے وہ جڑا نہیں بولے ہوں گونگا ہونے کہتے ہیں وہ دے موچے زبان نہیں ہونی گونگا بندہ شرط ہے اس کے اندر حسین رہتا ہے اگر شیر اور حسین دونوں مل کے اسے زبان نہ دیں تو فرمائے میں نے علیہ کی بیٹی کو سجدہ نہیں کیا ہاں جادو ہے ہی وہ جو سر چڑھ کے بولے کیا پڑا بے گھر حسین بیچے ہیں بچھا کر حسین بیچے ہیں پیمبر حسین بیٹھے ہیں اور وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے جڑے نہیں بولے نا تو بھی آکے اس خرج پڑھ کے تو بخاؤ اردو والا کے تو خرج ملزم اتنا ہوتا ہی نہیں وہ جس کے سینے کے اندر وہ کون ہے جس کے سینے کے اندر سارا قرآن ہے میں صد کے جاؤں وہ ذات میرے بادشاہ محمد مصطفیٰ کی ہے اور کہنے والا حیدر از بھی نہیں کہنے والے ملک جعفر تیار صاحب نہیں ہے کہنے والی وہ ذات ہے جو ذات توحید اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے حبیب ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا قرآن میرے بادشاہ کے دل پہ پھر دل اور قرآن میرے مالک کے سینے کے اندر قرآن دل پہ بھائی جناب میری طرف دیکھیں گے تو میں شیر پڑھوں گا نا ادھر دیکھیں گے تو میں کیسے پڑھوں گا قرآن دل پہ پھر دل اور قرآن ملک صاحب میرے بادشاہ محمد مصطفیٰ کے سینے کے اندر میں نے کہاں گا بندہ ہو تو بولے اور جو نہ بولے وہ تیہ کر لے بھی میں گوں گے تو بھی کوگلی ڈگری ہیں وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے آئے آئے جو بولے ہیں انہوں نے تو کمال کر دیا ہے جو نہیں بولے انہوں نے دوا کی کمال کر دیتا ہے حیدری تینوں کے دو باکی وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر ایک شعر آشتہ پڑھتا ہوں لیکن وہ شعر سب سے زور کا ہے میں نے آشتہ پڑھا کہا خدا نے کہا بیچھے آواز آری آپ کی میرے تک نہیں آری کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے کب کہا جب یزید اپنے منصوب شدہ باپ کے پاتھ واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ جب نہیں بولے تو اسی نیوزی لینڈ تو آئے ہو تو نہیں پتہ لگا کمگی ہے منصوب شدہ باپ کے پاتھ حضور لکڑیوں کے ڈھیر کو منبر سمجھ کے بیٹھا اس نے بیٹھتے پہلا اعلان کیا اس نے کہا کوئی توحید نہیں کوئی نبوت و رسالت نہیں کوئی امامت و ملایت نہیں کوئی قرآن اور وحی نہیں کوئی قبر گردخ معاشر صلح صدا جدا جنت دو دخ کچھ نہیں ہے پھر یہ سارا بنی حاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کیا تھا یہ صرف لفظ ہیں ان کی حقیقت ہوئی نہیں ایک لفظ کہہ کے شیر پڑھ رہا ایک بات میری یاد رکھنا ایک ہوتا ہے نبی ایک ہوتا ہے امام نبی کا کام ہوتا ہے اللہ بتانا امام کا کام ہوتا ہے اللہ بچانا اے داد علی نہیں ہے تائید علی گل لے جڑے بول سکتے ہیں انہیں عدی حسین نبی کا کام ہے توحید پہنچانا حضور امام کا کام ہے توحید کا تحفظ کرنا اب پہلا عملہ ہو گیا اس نے سرے سے انکار کر دیا توحید ہے ہی نہیں اب جس نے توحید بچانی تھی وہ تو اس اعلان سے پچاس سال پہلے تقریبا ختم المرسلین کی حسیت سے ختم المرسلین کی حسیت سے آخری نبی کی حسیت سے پردہ فرما چکا ہے اور نبی آئے گا نہیں نہیں آئے گا اور بھی چپ کرو تب بھی نہیں آئے گا نہیں آئے گا اور میری بات یاد رکھنا جتنا عقیدہ ختم نبوت ہم آل محمد کے نوکروں کا مضبوط ہے اتنا اور کسی فرقے کا مضبوط نہیں ہے جتنا حضور ہمارا مضبوط ہے اتنا اور کسی کا نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی حضور دلیل یہ ہے کہ آج تک جتنے چھوٹے نبی آئے ہیں ان میں سے کوئی شیعہ نہیں تھا تو اسی تھاک گئے ہو تھا میں موجزہ نہیں ملیہ ہمیں تھی سلام کر دینا ان میں سے کوئی شیعہ نہیں تھا یہ ہمارے عقیدہ ختم نبوت کی مضبوطی کی دلیل ہے باقی ہر فرقے سے چھوٹے نبی آتے رہے ہیں شیعوں سے نہیں آیا آج تک نہیں آیا کوئی گولی مار دے تو میں بچ جاؤں گا یہ لفظ میرا یہاں رہ گیا تو ملک ساں میں نہیں بچتا حضور کیوں شیعوں سے چھوٹا نبی آج تک نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے ہماری ماں کی عادت یہ ہے کہ وہ گود میں سوئے ہوئے بچے کی آنکھ کھلتے ہی اس کی پیشانی چھوم گے کہتی میرا بیٹا میرا پتر میرا چند ساری زندگی یاد رکھنا اگر محمد کے بعد علی نبی نہیں تو پھر کوئی نہیں کیا بات کیا بات اگر علی نبی نہیں ہم نے تو بھیرا والو ہم نے تو وہ اگر مگر والا چور دروازہ رکھا ہی نہیں داد نہ دے یار مجھ مسکر آئی دے دیکھ کے میں تو غصے سے دیکھنے والا ذاکری نہیں اگر علی نبی نہیں اگر ہوتا تو وہ ہوتا جب علی ہی نہ ہوتا بس اس سے زیادہ آگے میں نہیں جا سکتا اس سارے سے آنے ہیں ضروری نہیں کہ پرچہ ہوئے تو فیری داد مول پہندہ ہے اور نبی آئے گا یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے زمین پہ ہرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں کھڑے ہیں سارے پیمبر کدھی سارے بولو ہم حسین بیٹھے ہیں اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں پچاس نمبر مصرے کے ہیں اور پچاس میری ادائیگی کی پنجاہ دیو تو پھر تو ساں گڑا تیر مارے اوہ مجد تھی پڑھاں گا ملہ بجند تو سی ساؤ دیو تو سلام کرتا جا مجد کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے کہا علی نے یہ ہنس کر حسین بیٹھے ہیں اوہ میں صدقے جاؤں ان اٹھتے ہوئے ماتبی آنکھوں کے جس کی ماں نے اسے حسین کا صدقہ مانگا بولو ہی دری بھائی کیا بات کیا بات بند آخری شیر احمدلل چاہتا رہتا ہے ہور پڑھو ہور پڑھو وہ نا نا وہ نا جن کو پڑھتا ہوئے انگلی وری تو میں پچھے بیٹھا تھا ہون بے ہون کے سے گل نہ لی پڑھیں گا آخری شیر اور مولا حسین دوائیں صرف آپ کی وجہ سے شیر پڑھ رہا ہے اور مجھے نہیں پتا ہے شیر گلو کس کس کو آئے گا کس کس کو نہیں آئے گا لیکن آپ کے بارے بے کر حسین بیٹھے بچھا کر حسین بیٹھے اوپر حسین بیٹھے اندر حسین بیٹھے ہیں پیمبر حسین بیٹھے ہیں حفظ کر حسین بیٹھے ہیں عجیب لطف ہو محشر میں گر کہے یہ خدا آخری شیر اور میرا اور ملک صاحب کا جتنا پیار کا عزت کا رسپیکٹ کا رشتہ ہے اتنی بے اس پیس پہ مجھے اتنی اجادت ہوگی جڑا نہ گولے گا میں اتنی نبس پہ چیک کر رہا نہ جا کے اتنی طرح میں کر سکتا جیتی طرح میں سٹیش اکٹری ساب اعلان کریں گے میں نبس چیک کروں گا اور جو بندہ بیمار ملے گا اسے اپنی ذاتی نیاز میں سے کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروں گا صحیح بات ہے اتنا تو آپ کی دعا سے میں افورڈ کرتا ہوں جی اچھے اچھے ڈاکٹر کو افورڈ کرتا ہوں جی ٹھیک ہے جو بول پڑے گا میں مالک حسین کے قدموں پہ معاشر کے دن جب سر رکھوں گا میں اس بندے کی گوائی دوں گا مولا اس نے خیر کرتا ہوں اتنے بڑے مجمع میں جو اے بولے آنا وہ اور کوئی نہیں بولے آنا عجیب اللطف ہو کیا مزہ ہے اگر یہ کام ہو جائے گا کیا لطف ہے کی محول بنے گا کی سواد آئے گا عجیب اللطف ہو معاشر میں گھر کہے یہ خدا کیا کمال ڈال کلندر حسین بیٹھے جو میرے مرشد لال کلو کلو بولا لی لال کلندر ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے شہرِ علی یعصین سید